انسٹالیشن کرنے کے بعد آپ ملغوں میں سے سب کے پاس یا کچھ لوگوں کے پاس ایررز ہاری ہوں گے کہ گٹ بیش کے اندر منی کونڈا نہیں چلنا اور یہ آپ لوگوں کی غلطی کی وجہ سے ہو سکتا ہے جو آپ نے انسٹالیشن کے دوران کی ہوگی فار اگزامپل جو سٹیپس میں نے آپ کو بتایا تھے اگر آپ نے ان میں سے کچھ سکپ کیے ہیں یا آپ نے صرف نیکس 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 کا بٹن دبایا ہے when you were انسٹالنگ جو ہم نے آپ کو یہاں پہ اوپر اس جگہ پہ ویڈیو کے اندر بتایا ہوا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے انسٹال کرنا ہے تو آپ کے پاس یہ غلطی ہونے کے چانسز ہیں but still you can actually work with it اور گٹ بیش کے اندر اپنا جو کونڈا کا انوارمنٹ ہے انہیں آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں کیسے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں اور گائیڈ پورے کے پورے بھی آپ کو مل جائے گی پلیز بڑے غور سے دیکھئے گا سکرین آپ کے سامنے حاضر ہے یہاں پہ آپ جب گٹ بیش پہ جاتے ہیں اس کو اوپن کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک ایرر آ رہی ہے زیادہ تر میں اس کو تھوڑا سا زوم ان کر لیتا ہوں کہ آپ کے پاس یہاں پہ بیش کا انوارمنٹ نہیں آتا اگر آپ یہاں پہ لکھتے ہیں کونڈا انوارمنٹ لسٹ تو آپ لوگوں کے پاس ایسے انوارمنٹ لسٹ نہیں آ رہی ہونی ٹھیک ہے سو یہ اکثر اوقات تب ہوتا ہوتا ہے جب آپ کونڈا انوارمنٹ کو یوز کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ گٹ بیش کے اندر ایکٹیویٹ نہیں ہوتے اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنے سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے c drive میں جانے c drive میں جانے کے بعد users میں چلے جانے آپ کے اپنے username پہ چلے جانے اور یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے یہاں پہ miniconda میں جانے etc میں جانے and profile.d میں یہ پورا پاتھ ہے یہاں پہ آ رہا ہے c users اپنے username جو آپ کا ہوگا میرا امہار ہے تو یہ آ رہا ہے آپ کے پاس اپنا username ہوگا اور آپ نے غور کرنی ہے اگر username میں space ہے تو آپ different command use کریں گے جو میں بھی بتانے والا ہوں اگر آپ کے پاس یہاں پہ space نہیں ہے تو you will use the same command جو میں بتانے والا ہوں but your own username یہاں پہ اپنا username دیکھنا ہے پھر miniconda دیکھنا ہے etc and profile.d یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے اس path کو copy کر لینا ہے copy کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنے ہے git bash کو دوبارہ سے open کرنے open کرنے کے بعد یہاں پہ scroll up کر کے control دمانے کے بعد آپ یہاں پہ لکھیں گے cd right click کریں گے اور paste کر دیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں change کر رہا ہوں اپنے directory یعنی کہ جو working directory جو ہم اس وقت جس میں کام کر رہے ہیں اس کو میں change کر رہا ہوں اس directory میں مثال کے طور پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ git bash جو ہے وہ کام کرنا start کر دے اس جگہ پہ تو میں یہاں پہ اس کو enter کرتا ہوں اب enter کرنے سے ہی میری یہ والی directory جو ہے وہ change ہو جائے گی but you will see now another error here کیوں کیونکہ جب میں نے cd لکھا ہے میں اب arrow کی دباتا ہوں تو میں یہاں پہ back slashes use کر رہا ہوں usually i have to use the forward slashes تو میں ان کو replace کروں گا forward slash سے something like this کیونکہ جب آپ read کر رہے ہوتے ہیں تو backward slash ہوتی ہے window میں جب آپ forward جا رہے ہوتے ہیں تو forward slash ہوتی ہے so اس وجہ سے میں اس کو change کروں گا now you see کہ ہمارے پاس یہ directory change ہو گئی ہے تو میں نے کیا کیا path copy کیا وہاں پہ error آ رہی تھی تو میں نے اس کو change کیا اور ہمارے پاس یہ directory آگئی اب اس directory میں آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو اگر آپ description میں جائیں تو یہ میں نے ایک github کا link دیا ہوئے یہاں پہ ہمارے python کا jila 2024 کے جتنے بھی codes ہیں جتنے بھی debugging سارے کے ساری چیزیں uploaded ہوں گے تو یہاں پہ میں نے git bash with conda اس کے اوپر آپ نے click کرنا ہے یہ میں نے add کیا ہوئے اور یہاں پہ میں نے ساری instructions دی ہوئی ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے check کرنا ہے اور کس طریقے سے چیزوں کو run کرنا ہے اچھا اگر آپ میں سے کافی لوگوں کے پاس error آ رہی ہے تو اس کی غلطی کیا ہو سکتی ہے یہ والی یہ غلطی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے conda init نہیں کیا تو اکثر اوقات کیا ہوتا ہے یہ cdvd کرنے کے ضرورت نہیں ہوتی آپ کو آپ یہی سے اس کو میں git bash کو ایک اور کو open کر لیتا ہوں آپ اس git bash میں جاتے ہیں اور یہاں پہ یہ والی command لکھ دیتے ہیں conda space init space bash میں اس کو run کرتا ہوں یہاں پہ let's see ہمارے پاس یہ command آتی ہے enter کرتا ہوں and sometimes it will work fine and sometimes it will say no action taken کیونکہ already چل رہا ہے یا آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں conda init یعنی conda کو initialize کر دو init میں نے یہ کیا اس کو run کیا now you see no action taken اس کا مطلب کیونکہ میرے پاس پہلے سے چل رہا تھا اس وقت سے میرے پاس کوئی action نہیں ہوا اب آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کا یہ والا کام نہیں کر رہا اور ابھی بھی error دے رہا ہے so you can start writing this thing as well آپ اس کو بھی test کر سکتے ہیں میں یہاں paste کو بھی لکھتا ہوں یہاں paste کو میں paste کرتا ہوں paste کرنے کے بعد run کرتا ہوں i know کہ یہ مجھے error دے گا تو اس کا مطلب ہے کوئی چیز نہیں چلی اب جو ایک چیز میں نے start کی تھی cd یعنی change directory کر کے میں path میں چلا گیا وہاں پہ جانے کے بعد میں تھوڑا سے نیچے آوں گا and i will use this command یہ والی ٹھیک ہے میں یہاں دونوں command دی ہیں cd والی دوسری بھی میں اس کو copy کرتا ہوں یہ automatically آپ کو کرے گی یہ والی وی یعنی جو آپ present working directory ہے وہاں پہ جو آپ کے پاس conda sh file ہے یعنی کہ یہ والی جو file ہے conda sh file اس کے اندر پاتھ آئیٹ کر دو bash rc کا یعنی تلڈا sign لگا اس کے اندر پاتھ آئیٹ کر دو یہ میں installation کے دوران آپ سے آئیٹ کروایا تھا اگر آپ کو یاد ہو git اور miniconda کی installation کے دوران آپ نے تب نہیں کیا تھا but now you can do it اور اس کو جب آپ enter کریں گے enter کرنے کے بعد یہ آپ پاس change آجائے گی اب اس change کو کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس پاتھ کے سنگل quotation mark اگر آپ کا نام username ہے امار space تو فیل یا آپ کے username میں کوئی space ہے تو then you will use this command otherwise this one اچھا تو میں نے کیا کیا صرف دو commands use ki cd اپنے path و و و echo کر تو میرے پاس git bash active ہو جائے گا for conda اب میں کیا کروں گا اسے بند کروں گا بند کرنے کے بعد i will reopen this اور جیسے میں اس کو rerun کروں now i will see again conda environment list لکھ کہ یہ کام کر رہا اگر میرے پاس environment list آگی that's great again اگر میں conda list لکھتا ہوں ایک اور command کو check کرتا ہوں تو یہ مجھے سارے کے software جو اس environment میں install ہیں وہ سارے بتا دے گا and this is how you can see that get bash get bash دو commands آپ کے کام آئیں گے صرف آپ نے username and path دیکھ باقی یہ دو commands اگر run کریں I hope so کہ آپ کے پاس git bash کے اندر جو ہے conda start ہونا شروع ہو جائے اور پھر base environment جو آپ کے پاس آ جائے اگر نہیں چلتا تو conda init enter جس conda initialize ہو جائے گا آپ کے system میں and then it will be working fine لیں جناب تو یہ ایک وہ ایرر ہے جو اکثر اگر آپ کی یہ ایرر نہیں آئی تھی you're lucky enough لیکن جن لوگ کے پاس یہ ایرر آرہی تھی now they know how to deal with this kind of error ٹھیک ہے ملتے ہیں next video میں اور وہاں پہ ہم detail میں دیکھیں گے کس طریقے سے ان چیزوں کو اور بھی آگے لے کے چل لیں see you in next one Allah حافظ